چیئرمن پی ٹی آئی کو اسلام آباد پہنچا دیا گیا انہیں لاہور سے گرفتار کر کے موٹر وی کے راستے اسلام آباد منتقل کیا گیا چیئرمن پی ٹی آئی کو اڑیالا جیل منتقل کیے جانے کا امکان ہے بات کرتے ہیں کفائیت علی شاہ ہمارست موجود ہے کفائیت بتاگی کا اسلام آباد میں کیا صورتحال ہے اس وقت؟ دیکھیں چیئرمن پی ٹی آئی کی جو یہاں پر جو ہے وہ پولیس اور دیگر قانون حافظ کرنے والے اداروں کی سیکیورٹی کے امراض کو یہاں پر جو ہے وہ لے جا رہا تھا اس دران جو ہے وہ یہ خدشہ تھا کہ چونکہ آج جو ہے وہ چیئرمن پی ٹی آئی گرفتار ہوئے ہیں گزشتہ جو ایک تجربہ تھا وہ کافی نومن بئی کا جیسے واقعہ ہے پورت سبت واقعات ہوئے تھے اس کی گرفتاری کے بعد جو ہے وہ اور آج بھی یہ خدشہ تھا یہی وجہ ہے کہ قانون حافظ کرنے والے اداروں کی سیکیورٹی بڑی تعداد میں الکاروں کو جو ہے وہ اسلام آباد ٹول ٹرازم جو وہ تائینات کیا گیا تھا تاہم جو ہے وہ اس طرح کوئی نافشگوار واقعہ پیش نہیں آیا بڑی تعداد میں جو وہ سیکیورٹی الکاروں کے امراض چیئرمن پی ٹی آئی کو اسلام آباد پہنچا دیا گیا ہے تاہم ابھی یہ تحصہ کرنا باقی ہے کہ انہیں ایڈالا جیل متقل کیا جائے گا اسلام آباد سے کہیں جو وہ رکھا جائے گا اس سے پہلے جب انہیں زبان پار سے جو وہ گرپار کیا گیا تھا تو اس کے بعد جو وہ انہیں باہر جو اسلام آباد لے جانا تھا لیکن موسم کی خرادی کے باید جو وہ یہ ممکن نہ ہو سکا ہے تام جو وہ بوٹر وے کے ذریعے گاڑیوں پر جو ان کو جو اسلام آباد منتقل کیا گیا ہے تران نہ صرف جو طول پیازہ ہے اسلام آباد کا وہاں پر جو اسلام آباد پولیس کی جو وہ نفی تحناتی بلکہ جو پرشائر کے مختلف اہم مقامات ہیں وہاں پر بھی جو ہے وہ سیکیورٹی ہائی لیٹ کر دی گئی تھی جیسے ہی جو وہ پورٹ سے جو گرفتاری جو اس کو سزا ہوئی اور اس کے بعد جو گرفتاری کا حکم دی دیا گیا تو اس کے بعد سے جو ہے وہ صورتحال ایسی تھی کہ جو آرڈر جو ہے وہ پولیس کے اندر بھی دیتی ہے کہ الیٹ کیا کر دیا جائے اسلام آباد پولیس کو ہی وجہ ہے کہ جو اسلام آباد ناظر صورتحال بلکہ مختلف اہم مقامات پر جو ہے وہ سیکیورٹی تحنات کیا دی گئی تھی چونکہ نو مہی کو بھی جو ہے وہ ایک رد عمل سامنے آیا تھا جو جو پیٹی آئی ہیں ان کی گرفتاری کے بعد جو اس کے بعد جو ہے وہ آج پر جب گرفتار ہوئے ہیں اس کے بعد اسی خطشے کے پیش نظر سیکیورٹی ہائی آلیٹ کر دی گئی تھی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پیٹی آئی کے جو رہنماں ہیں انہوں نے بھی جو سوشل میڈیا کی ذریعے اتجاز کی کاؤں ضرور دیتا ہم اس دفعہ جو ہے وہ مطاعت رہتے ہوئے انہیں جو ہے وہ پیس فول جو ہے وہ ڈیمانسٹریشن کرنے کے لیے کہا گیا اور انہوں نے جس طریقے سے فروخ حبیب ہیں اور دیگر جو رہنماں ہیں عبر حیوب ہیں انہوں نے اپنے سوشل میڈیا کاؤنٹ کے ذریعے پرام اتجاز کی کاؤں ضرور دی اور یہی وجہ ہے کہ آج جو ہے وہ اس طرح کا کوئی بھی ناخشدوار واقعہ نہیں ہوا تام گزشتہ جو ہم نے نو بھئی کی گرفتاری دیکھی تھی اس وقت جو ہے وہ بہت تشدد واقعات ہوئے تھے اور دو ہن تنصبات تھی ملکی تنصبات تھی ان پر بھی جو ہے وہ حملے کیے گئے اور بہت ہی ناخشدوار واقعات جو ہے وہ دیکھنے میں آئے اور یہی وجہ ہے کہ ان کے خلاف بھی یہ وہ دو کارکران اس میں ملوط تھے اور جو رہنماں اس میں ملوط تھے ان کے خلاف جو ہے وہ کاروائی بھی کی گئی اور کچھ کیسے جو ہے وہ ابھی بھی عدالت میں موجود ہیں وہ ان کی سماغ جو ہے وہ جاری ہے تاہم جو ہے وہ یہ تونسل خانہ کیس ہے اس کو پر جو ہے وہ عدالت نے اہم حکم نامہ صادق فرمایا جو کہ فیصلہ محبوب تھا آج جو ہے وہ اسے سنا دیا گیا اور اس کے مطابق جو ہے وہ عمران خان کو جو ہے وہ تیرمن پی ٹی آئی کو تین سال کے لیے جو ہے وہ ان قید کی سزا سنائی گی اس کے ساتھ جو ہے وہ پانچ سال بھی جو ہے وہ کسی بھی انتخابات لنے میں جو ہے وہ ناہل ہوئے ہیں اسلام آباد پہنچا دیا گیا ہے کہ فائدہ آپ کو بہت شکریہ تفصیلیں آگاہ کر رہے تھے چیئرمن پی ٹی آئی کی اڈیالا جیل منتقلی کے انتظامات مکمل کر دیئے گئے چیئرمن پی ٹی آئی کو بھی کلاس قیدی کی سہولت دی جائے گی اڈیالا جیل کے باہر سیکیورٹی الیٹ ہے ارشاد قریشی وہیں پر موجود ہیں تفصیلات ان سے جانتے ہیں ارشاد کیا انتظامات کیے گئے ہیں سیکیورٹی کیسی ہے جی بلکل اڈیالا جیل کے باہر جو صورتحال ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کی گرفتاری کے بعد ان کے سزا کے فیصلے کے بعد جو ہے یہاں پر الیٹ کر دیا گیا تھا اور اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پولیس کی نفری جو ہے موجود ہے جبکہ جیل کے اندر جو ہے جیل ذرائع کے مطابق انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اور ممکنہ طور پر سابق وزیراعظم کو جیل میں جو ہے بی کلاس کی سہولت جو ہے وہ فرام کی کی جا سکتی ہے اور بی کلاس من کو الہدہ کمرے کے ساتھ جو ہے ٹی وی میز کرسی میٹریس چار پائی کی جو ہے سہولت جو ہے بی کلاس من کو وہاں پر فرام کی جائے گے اور ایک خدمتگار بھی مہیا کیا جائے گا اب صورتحال یہ ہے کہ اڈیالا جیل کے باہر جو ہے پولیس کی نفری تائینات ہے اس پورے روڈ پر جو اس وقت پولیس کی جو گھاڑی ہیں گھشت کر رہی ہیں اور تمام جو روڈ پر جو اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں ایک ایلیٹ فورس اور دیگر پولیس ایک ایلکار جو ہے یہاں پر موجود ہے جبکہ شہر کی جو مجموع صورتحال ہے عمران خان کی صدا کے فیصلے کے بعد جو ہے کہیں بھی شہر کے اندر رالپنڈی میں کوئی احتجاج کی کال یا کہیں پر احتجاج ہوتا نظر نہیں آیا مری روڈ اور اس کے تمام جو ہے ملکہ سڑکے وہاں پر بھی پولیس کی نفری تائینات ہے لیکن کسی بھی جگہ پر کسی قسم کا احتجاج کی ابھی تک جو ہے اطلاع نہیں ہے جبکہ چیئرمنٹ پیٹے عمران خان کو جو ہے آسپتن میں جن کا میڈیکل ہوگا اس کے بعد جو ہے ممکنہ طور پر اڈیالا جیل منتقل کیا جائے گا جبکہ اڈیالا جیل کے اندر بھی جو ہے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں شاہد آپ کا بہت شکریہ